اسلام علیکم میں فروق آزام آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یقیناً آپ اب آپ خریہ سے ہوں گے ویورز دیکھیں ریاست پاکستان کے کام اور اسٹیبلشمنٹ کے کام جو خود تو مظلوم فلسطینیوں کے لیے جہاد کا اعلان نہیں کرتے نہ ہی کوئی بڑا اقدام اٹھانی کے لیے تیار ہیں لیکن عوام جو مظلوم فلسطینیوں کے لیے باہر نکر رہی ہیں اور اظہار جگجیتی کر رہی ہے ان پر پولیس اور وہاں کی انتظامی کی جانب سے لاتش چارج کیا جا رہا ہے ایک پرامن انتجاج ہے پرامن دھرنا دیا گیا تھا مظلوم فلسطینیوں سے اظہار جگجیتی کے لیے ان کی ازادی کے لیے لیکن یہاں اسلامی جمہوری پاکستان کے اندر آواز اٹھانا فلسطین کا فلیق اٹھانا بھی اندہائی مشکل کر دیا گیا ہے نہ دوہ خود مظلوم فلسطینی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور نہ یہ عوام کو اٹھانے دیے جا رہی ہے تو یہ دیکھیں اسلام آباد کے مناظر جہاں پر عوام پروٹیسٹ کرنے آئی اور فلسطین سے اظہار جگجیتی کرنے آئی اور پولیس کا لاٹی چارج اور ایسو گیس سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے تو اندہائی افسوسناک یہ کام کیا جا رہا ہے اور یہ گھٹیترین جو سوچ ہے اور گھٹیترین اقدام حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا ہے ہم اس چیز کی شدید مضمت کرتے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو باوک کرانے چاہتے ہیں کہ تمہارے اچھے ہچکنڈوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا عوام مظلوم فلسطینی کے ساتھ ہے جب تک ان کی ازادی انہیں نہیں مل جاتی جب تک قبلہ اول بیت المقدس ازاد نہیں ہو جاتا عوام ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑیے اگر آپ ان کے لئے کچھ اقدام نہیں کر سکتے جو مظلوم فلسطینی کے لئے عمام اگزام اٹھا رہے ہیں ان سے ازادی جہتی کر رہے ہیں تو ان کو کرنی دی جائے مزید ایزی لیٹس اپ ڈیٹ کیلئے ہے اگر آپ ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبگرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی جلدی سبگرائب کر لیں اور بلائیٹن کی ونہ پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آپس میں رابطہ جڑا رہے نیکس ویڈیو ملتے ہیں دفتہ کے لئے جا دیجئے اللہ حافظ